کراچی میں سیکیورٹی اداروں کے سٹیکرز اور نمبر پلیئرز کا غلط استعمال تارک روڈ پر سٹیکرز اور گاڑیوں کے نمبر پلیئرز کھولیاں فروخت ہونے لگی پولیس بھی سٹیکرز لگی گاڑیوں کے خلاف کاروائی سے گریس کر رہی ہے سیکیورٹی اداروں کے سٹیکرز کے ساتھ بغیر پرمیٹ گاڑیوں کے شیشے بیٹنٹ کیے جارہے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نوشہ جعفری سے جو اس وقت تارک روڈ پر موجود ہیں جی انوشہ اگاہ کیجئے گا بلکہ دیکھیں کراچی میں اکثر اور بیشتر ہم ایسے مقامات پر گاڑیاں دیکھتے ہیں جن کے شیشے ٹنٹٹ ہوتے ہیں اور اس کے خلاف کریک لاؤن نہیں کیا جاتا نارمال یہ ہر دکان سے جو گاڑیوں کے شیشے ٹنٹ کیے جارہے ہیں جس پر کراچی پولس چیف نے سکتی سے آرڈر دیئے کہ کوئی بھی بگر پرمیٹ کے گاڑی کے شیشے نہیں کروائے گا اس وقت ہم تارک روڈ کی مارکٹ پر موجود ہیں یہاں پر جب ہمارے دکان داروں سے موقف لیا تو ان کا کہنا تھا کہ پرمیٹ دیکھ کر جو گاڑیوں کو شیشے کالے کیے جاتے ہیں ایک گاڑی تینٹ اورین سے بھی بات کرتے ہیں سلسلسل knives بھی بات کر رہے کھار دیتے ہیں ہی نہیں کرتے ہیں نہیں ہی ہی تینٹ کرتے ہیں پرمیٹ یہ ہے پوچھو لیتے ہیں ہاں پوچھو لیتا ہے روز کیا دلی کو کاراچی سلسلسل آئیچی کرچے ہیں نہیں ہے پتہ نہیں ہے آپ کوئی روکتا موقتا نہیں ہے نہیں کوئی بھی نہیں آچھا کسی کو پرمیٹ نہیں دکھایا نہیں کیسی کو تھرٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے پرمیٹ ملتا ہے پرمیشن لیٹر ملتا ہے وہ گاڑی کے پاس ہوتا ہے پھر وہ دکھایا انہوں نے میں نے پوچھا ہی ہوتا ہے ایک سر لوگوں کے پاس ہوتا ہے ایک سر لوگ بغر پرمیٹ کے کروا کے چلے جاتے ہیں پرمیٹ دکھاتے ہیں فیسے کہی کرا کے چلے دکھاتے ہیں کئی تھی چلے جاتے کہ آپ لوگ کو دوکٹوکلی منا نہیں کرتا کوئی نہیں آپ لوگ بس کر دیتے ہیں بلکل آپ جس رائی گاری ٹینٹ ہو رہی ہے لیکن اس کا جو وہ پرمیٹ جو نہیں دکھایا گیا اور اس پر جو ہے وہ کراچی پولس چیف نے جو ہے وہ سکتی سے حکمات دیئے کہ جتنے بھی ٹینٹ گاڑیاں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے لیکن گاڑیاں ٹینٹ ہو لے گا سلسلہ بھی جاری ہے بغر پرمیٹ کے گاڑیاں سڑکوں پر موجود ہیں بیشتر سڑکوں پر آپ کو ایسی گاڑیاں نظر آئیں گی جس کے گلاسز پورے بلیک ہوں گے اگر یہ گاڑی ٹینٹ ہو ریز کا پرمیٹ ہے یا نہیں ابھی نئی پتہ نہیں دکھایا گیا بغر پرمیٹ دیکھے بھی جو ایک جو گاڑیاں ہیں اس کے کالے شیشے کیے جا رہے ہیں دکاندار اپنی روزی روٹی تو کمارے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی حکمت عملی نہیں بنای جا رہی کہ کوئی بھی گاڑی آ کر اپنی شیشے کالے کروا سکتا ہے بغر پرمیٹ کے بھی اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو ٹرافک پولیس ہے وہ ناکام ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ٹینٹڈ گاڑیوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جو اگر سٹیکر کی بات کر رہے ہیں جس میں اسن پولیس کا لوگو لگاوا ہوتا ہے وہ بھی اب بہت آسانی دکانوں سے مل جاتا ہے اور وہ لگا لیا جاتا ہے جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ اس گاڑی پر کوئی ہاتھ نہ ڈالیا کوئی اس کو روکے نہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ بہت کراچی میں عام ہوتا جا رہا ہے اور بغر جو اے وہ پرمیشن لیٹر دیکھے گاڑیوں کو اس طریقے سے بلیک شیشے کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور کراچی میں کہیں پر بھی ٹرافک پولیس جو اے وہ ان گاڑیوں کے خلاف کاروائی کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جی کراچی میں کالے شیشوں اور سائرن بجاتے گاڑیوں کی تعداد بڑھنے کا معاملہ ڈی آئی جی ٹرافک نے ملوے سفرات کے خلاف کاروائی کا اشارہ دے دیا احمد نواز نے بتایا کہ کوئی بھی شخص سیاشتی سے پولیس تائرن اور پولیس لائٹ استعمال نہیں کر سکتا خیال آف ورسی کی صورت میں چالان کے ساتھ مقدمات بھی درچ ہوں گے اس حوالے سے قانونی نقاط کیا ہیں جانتے ہیں ڈی آئی جی ٹرافک احمد نواز سے جن کے ساتھ ہمارے نمائندے میراج اختر اس وقت موجود ہے میراج بتائیے گا بلکل شہر کے مختلف علاقوں میں ہمیں مختلف شہراؤں پر اور سڑکوں پر ایسی گاڑیاں نظر آتی ہیں جنہوں نے اپنے شیشے رنگیم کے ہوئے تھے اور اندر بلکل نظر نہیں آ پاتا اس کے ساتھ ساتھ فینسی نمبر پلیٹ کے ایشوز بھی چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پولیس کے ہوترز اور سائرن اور پولیس کی لائٹس کا استعمال بھی بہت زیادہ عام ہے شہر میں تو اس حوالے سے ہم نے شہر کے مختلف علاقوں میں سڑکوں پر فٹیجز بھی بنائے لوگوں سے بھی باتچیت کی اس کی روک تھام کے لیے جو ہے پولیس ہمیشہ سے کوششیں کرتی رہی ہے ایڈیشنل آئی جی نے بھی ایک آپریشن اس کے لیے کیا ہوا ہے پولیس بھی اس پر کام کر رہی ہے ٹرافک پولیس بھی اس پر کام کر رہی ہے تو میں اس وقت موجود ہوں آہ ڈی آئی جی آہ ٹرافک احمد نواز شیما صاحب کے ساتھ ان سے ہم پوچھیں گے کہ ایسی گاریوں کے خلاف اور ایسی گاریوں کو چلانے والوں کے خلاف کیا کاربائی کی جاری ہے اور کس طرح اس کا صدب آپ کیا جا سکتا ہے جی بہت شکریہ آپ کی observation آہ کافی حد تک درست ہے بڑا unfortunate ایک trend ہے یہ کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ قانون سے بالاتر جو ہے آہ ظاہر کرنے کے لیے یا privileges جو ہے وہ لینے کے لیے آہ لوگ آہ اس طرح کی جو اشیاء ہے استعمال کرتے ہیں جس میں کہ آہ بلو لائٹس آہ کا استعمال ہو گیا یا tinted glasses کا ہو گیا یا ایون پرائیوٹ گاڑی کی جو پرائیوٹ نمبر پلیٹ ہے اس کو وہ گرین کلر میں کروا لیتے ہیں اور آہ اس سلسلے میں ٹرافک پولیس مسلسل جو ہے وہ روزانہ کی بنیادوں پر سینکڑوں کی تعداد میں اس میں چالان کرتی ہے اور ساتھ ساتھ ہم educate بھی کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ غیر قانونی ہے مثال کے طور پر جو tinted glasses کی جیسے آپ نے ذکر کیا تو tinted glasses کی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی permission ملتی ہے تو آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی permission نہیں ملتی ہے یہ پورے پاکستان کے اندر صرف کراچی وال کے پورے پاکستان میں یہ illegal ہے اور اگر کوئی بھی permission اس کی دکھاتا ہے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کیونکہ وہ ایک جالی ہے اب یہ ایک trend آیا ہے کہ لوگوں نے جو اپنی grill کے اندر سامنے front grill کے اندر ایسی bar lights لگائی ہوتی ہے اور اس کا یہ ہے کہ ہمیں detection تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ دن میں اس کا پتہ نہیں چلتا اور رات میں جو ہے وہ صرف وہ نظر آتی ہے اور اس وقت ان گاڑیوں کو روکنا تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ہائی سپیڈ میں ہوتی ہیں اور آہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ جب ہم اس کو روکیں تو وہ کوئی ایکسیڈنٹ کا باعث بھی نہ بن چائے ٹھیک عزیز صاحب ایک چیز اور بتائے گا کہ وہ کون سے افسران یا کون سے department کے لوگ ہیں جو یہ استعمال کر سکتے ہیں آہ کالی شیشے بھی کر سکتے ہیں اور پولیس لائٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں کسی بھی آہ اس کو ادارے کو آہ بلینکٹ لی یہ اجازت نہیں ہے ماں سوائے ایسی جو foreign ڈپلومیٹس ہیں جو باہر کے ممالک کے سفارتکار ہیں یہاں پہ اور یہ ہیں جن کو security threat ہے ان کو اس کو especially جو ہے وہ آہ اجازت ہوتی ہے اس سلسلے میں اور اس کے علاوہ کسی بھی محکمے کو یہ اجازت کا تن نہیں ہے آہ محکمے کے حوالے سے یا کسی شخصیت کے یا کسی عہدے کے حوالے سے کہ وہ tinted glasses استعمال کریں جو کہ پورا blackout کر دیں اندر نظر نہ آئے جس کے صورت میں چھیک آہ ڈیا جی traffic احمد نواز سینہ صاحب ہمارے ساتھ بوجود تھے اور بڑا تفصیلی brief کیا کہ کون لوگ یہ tinted glasses کروا سکتے ہیں اور پولیس لائٹ کا سارنگ استعمال کر سکتے ہیں باقی انہوں نے clearly یہ بات کہی ہے کہ نہ تو ان tinted glasses کی کو پرمیشن ہوتی ہے سرکاری طور پر یہ جہاں بھی ہوں گے جس شہر میں بھی ہوں گے illegal ہی ہوں گے بہرحال اس کے خلاف ان کی جانب سے کاروائیں بھی جاری ہیں ان کا یہ شہریوں کو مشورہ بھی ہے کہ کسی بھی قسم کی ایف آئی آر سے بچنے کے لیے اور چالان اور جرمانوں سے بچنے کے لیے جلد سے جلد اپنی گاڑیوں پر لگے ہوئے tinted جو اپنے پیپر چڑھائے ہوئے وہ اتار دیں اور پولیس کی لائٹس ہٹا دیں فرانسی نمبر پیٹ کے جگہ اوریجنل ان کی نمبر پلیٹ لگائیں اور قانون پسند شہری ہونے کا ثبوت دیں جی کراچی میں رنگین شیشو والی گاڑیوں کی بڑتی تعداد سے شہری بھی پریشان کہتے ہیں اب تو ہر دوسری گاڑی پر سیاہ شیشے نظر آتے ہیں کھلے عام پولیس سائرن اور لائٹس بھی استعمال ہو رہی ہیں پولیس کسی کی بھی خلاف ورزی خلاف کاروائی سے گریز کرتی ہے مزید جانتے ہیں شہرن کے ساتھ موجود ہمارے نوائندے کامرائر مناس سے جی کامران بتائیے گا چی بلکل کراچی جو ہے مسائلستان کا منظر پیش کر رہا ہے لیکن کراچی کی سڑکوں پر ٹوٹ ٹوٹ کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں کراچی کی سڑکوں پر جو ہے بلیک شیشو والی گاڑیاں اور تیز ہارن والی گاڑیاں جو ہے سرعام گھنگتی بھی نظر آتی ہیں اور ان کے خلاف جو ہے موثر کوئی کاروائی ہوتی بھی نظر نہیں آتی ہم نے یہ دیکھا گیا ہے یہاں پر کراچی میں کہ جو موٹر سائیکل سوار ہے ان کے خلاف تو جو ہے ٹریفک پولیس ضرور کاروائی کرتی بھی نظر آتی ہے لیکن جو بڑی بڑی کاریاں ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا جاتا اس حوالے سے شہریوں کا کیا کہنا ایک شہری مرسا موجود ہے میں ان سے بات کرتا ہوں سر یہ جو سچویشن ہے بلیک گالیاں شیشو والی ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا کیا کہیں گے آپ سر ان کے اوپر کوئی ایکشن کوئی لے نہیں سکتا کیونکہ یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں ابھی اگر کوئی ایکشن لے گا ان کے اوپر اس کا کوئی نہ کوئی آکے کھڑا ہو جائے گا کہ آپ نے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیوں کیا چھوٹا جو بندہ ہوتا ہے نا اپنا سپاہی ہو گیا ایسائی ہو گیا اس کی کوئی وہ نہیں ہے اسیت کے ان کو پکڑ کے ان کے ساتھ کچھ ایکشن لے امیر کے لیے کانون نہ لگ غریب کے لیے کانون غریب کے اوپر سارے کانون لاکو ہوتے ہیں امیر کے اوپر کوئی کانون نہیں ہوتا ہاں موٹر سائیکل والوں کو تو بیچاروں کو بہت پکڑتے ہیں اور پکڑتے بھی ہیں چلان بھی کرتے ہیں پھر ابھی آپ یہی دیکھ لیں یہاں سے ہی سارے ٹریفک جو ان کی گاڑیاں ہیں گاڑی ادھر کھڑی ہوتی ہے تو لے کے چلے آتے ہیں بیچارہ بندہ آ کے پریشان ہو جاتا ہے گاڑی کدھر گئی پتہ چلا وہ گاڑی کہیں اور لے گئے نہیں 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 کالے شیشہ آپ یوں راستے میں ایسے کھڑی کرتے ہیں آپ گاڑی کو کوئی نہیں بولے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالے شیشوں کے حوالے سے جو ہے اور جو ہارن ہوتے ہیں بہت زیادہ ایک محدود قسم کے ہارن لگائے جا سکتے ہیں گاڑیوں میں لیکن جو ہے یہ سلسلہ یہاں پر جاری ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو بہت کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کا کہنا یہ ہے کہ غریب شہریوں کے لیے قانون ضرور ہے لیکن جو باثر یا امیر لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے کوئی کاروائی نہیں کی جائے آئی سی سی بی ایس جامعہ کراچی کے ملاسمین سراپا احتجاج اکیڈمک اور نون اکیڈمک سٹاف کی ترقیوں کی عمل کو بحال کیا جائے مزاہرین کا سینئر پروفیسرز کو ایکٹ اور کورٹ کے مطابق ڈائریکٹر تائنات کی اجانے کا مطالبہ جہاں آئی سی سی بی ایس جامعہ کراچی کے ملاسمین اس وقت سراپا احتجاج ہیں اور ان کے کیا مطالبات ہیں یہ جانیں گے سید زبیر آشد وہیں پر موجود ہیں زبیر بتائیے گا آج بلکل دیکھیں اس وقت میں جامعہ کراچی میں موجود ہوں جامعہ کراچی میں آئی سی سی بی ایس کے جو ملاسمین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور آئی سی سی بی ایس کے بلکل باہر جو آئی الفا بیٹا گاما جو چورنگی ہے اس سے متصل یہاں پر ملاسمین جو ہیں آئی احتجاج جو ہیں وہ اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ سینئر جو افسران ہیں ان کے حوالے سے جو ہے یہاں پر مطالبہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کی سینئیاریٹی کو پیشی نظر رکھتے ہوئے جو ہے ان کو تقریریہ دیا جائے جبکہ جو ٹیچنگ سٹاف ہے اور جو یہاں کا جو دیگر عملہ ہے ان کی جو پروموشنز ہیں وہ کافی عرضے سے نہیں ہوئے ہیں سیلیکشن بورٹ جو ہے وہ منقعت نہیں ہوا ہے جس کے حوالے سے یہ جو ملازمین ہیں سراپہ احتجاج ہیں ساتھ ازاویس میں موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سیلیکشن بورٹ نہیں ہونے کے وجہ سے ان کے جو پروموشنز جو ہیں وہ رکی ہوئے ہیں ان کی تقریریت جو ہیں وہ رکی ہوئے ہیں آپ دیکھنے سکتا ہے کہ میرے کیمرہ میں حارس اگر آپ کو کیمرے کے آنکھ سے ملازم کر کے دکھا سکیں کہ جامعہ کراچی آئی سی سی بی ایس کے جو یہ ملازمین ہیں وہ سراپہ احتجاج ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ تین حاضر سرویس سینئر پروفیسرز میں سے کسی ایک پروفیسر کسی ایک پروفیسر کو جو ہے ڈائریکٹر جو ہے وہ تائنات کیا جائے جبکہ اساتھ ازا ملازمین افسران کا استحصال کرنے والے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر اقبال چودری کا جامعہ کراچی میں داخلہ بند کیا جائے ڈاکٹر اقبال چودری کے حوالے سے ان ملازمین نے جو ہے یہاں پر یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کا داخلہ فلپ اور جامعہ کراچی میں بند کیا جائے اور جو سینئر افسران جامعہ کراچی کے آئی سی سی بی ایس کے موجود ہیں ان میں سے کسی ایک کو ڈائریکٹر آئی سی سی بی ایس جامعہ کراچی مقرر کیا جائے مظاہرین صاحب کی بات بھی کراتے ہیں جانتے ہیں کہ ان کے آگے کا لائے مل کیا ہوگا کیا معاملات ہیں مجھے بتائیے کہ ایک ڈائریکٹر کے حوالے سے یہاں پر مطالبہ کیا جا رہا ہے نئے ڈائریکٹر کو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر آ جائے کیا کہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈائریکٹر جو تائینات ہوتا ہے یہ پروفیسر کی پرموشن ہے نیا ڈائریکٹر کہیں بھی تائینات نہیں ہوتا جامعہ کراچی میں تئیس انسٹیٹوٹ ہیں وہیں کے پروفیسر کو تین سینئر پروفیسر میں سے ایک کو ڈائریکٹر بنایا جاتا ہے تو ہمارے ہاں تقریباً سات پروفیسر موجود ہیں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس میں سے تین سینئر پروفیسر جو ہیں اس میں سے ایک کو پرموٹ کر کے اس کا پرموشن کر کے اس کو ڈائریکٹر بنایا جائے یہ کوئی ایسی پوسٹ نہیں ہے کہ اس میں کوئی باہر سے آئے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں کے سینئر پروفیسر کو جیسے کہ جامعہ کراچی کے ایکٹر کورڈ میں لکھا گیا ہے ان کو دیریکٹر تائینات کیا جائے اور گزشتہ بائیس سال میں اس ادارے میں جو ڈکٹیٹر شپ رہی ہے جس کی وجہ سے طلبہ کا استحصال ہوا اسادزہ کا استحصال ہوا افسران کا استحصال ہوا ملازمین کا استحصال ہوا آپ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں اس میں سے اٹھارہ اٹھارہ سال سے لوگ ریگولر نہیں ہوئے ہمارے ایسے افسران موجود ہیں جو اٹھارہ اٹھارہ سال سے اپنی ترقیوں کے منتظر ہیں ہمارے ایسے اسادزہ موجود ہیں جو اپنے پندرہ پندرہ سال سے اپنی ترقیوں کے منتظر ہیں تو ہمارا مطالبہ شیخ الجامعہ سے یہ ہے کہ یہی کے پروفیسر کو ڈائریکٹر بنایا جائے جو یہاں کے معاملات کو سمجھتا بھی ہے اور یہاں کے معاملات کو صحیح طرح سے حل بھی کر سکتا ہے وہ یہاں کے معاملات کو صحیح طریقے سے حل بھی کیا جا سکتا ہے ڈائریکٹر آئی سی سی بی ایس سے متعلق اس سے پہلے بھی ملازمین جو ہیں وہ سراپہ احتجاج تھے گزشتہ ایک دو مہینے سے ہم یہ معاملات دیکھ رہے ہیں کہ جامعہ کراچی کے آئی سی سی بی ایس کے جو ملازمین ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو نئے جو ڈائریکٹر اس وقت تائنات کیے گئے ہیں آئی سی سی بی ایس میں ان کو ہٹا کر ان کو بڑھ طرف کر کے جامعہ کراچی آئی سی سی بی ایس کے جو اپنے سینئر ان میں سے کسی ایک کچھ ہے ڈائریکٹر آئی سی سی بی ایس تائنات کیا جائے آگے کا ان کا لائے مل کیا ہوگا ان کے ان سے جانتے ہیں بتائیے آگے کا آپ لوگوں کا لائے مل جو ہے وہ کیا ہوگا کس طریقے سے یہ معاملات کو آپ لوگ تائے کریں گے کیا آگے کا لائے مل کیا ہوگا آگے کا لائے مل یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے اداریت سے ہی سیلیکشن کروانا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں جو سینئر پروفیسر رہیں انہی کو پرموٹ کر کے ڈائریکٹر بنایا جائے نہ کہ انسیجیوٹ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی بھی کسی ڈائریکٹر کو جو ہے وہ بہر سے لاکر اپائنٹ کیا گیا ہو سائی ڈائریکٹر کو بہر سے لاکر اپائنٹ کیا جائے جامعہ کراچی آئی سی سی بی ایس کے ملازمین سارا پر احتجاج ہیں ان کے واجبات اور جو پرموشنز ہیں وہ جو رکے ہوئے ہیں تو اس کے حوالے سے یہاں پر مطالبہ پیش کیا جا رہا ہے شیخ جامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود دراکی سے کہ فیل پورٹ جو ہے سیلیکشن بورٹ منکت کیا جائے ان اساس جامعہ ملازمین کے جو پرموشنز جو کہ کئی عرصے سے نہیں ہیں وہ ات کو جلد دس جل جو ہے منکت کروائے جائے پرموشنزنگ کو بھی جائیں تاہم تین جو سینئر پروفیسرز ہیں ان کی تقریریاں کی جائے ان میں سے کسی ایک کو ڈائریکٹر آئی سی سی بی ایس جامعہ کراچی جو ہے فیل پورٹ تائنات کیا جا اور اس وقت جو موجودہ جو ڈائریکٹر ہیں آئی سی سی بی ایس کے ان کو جو ہے برطرف کرنے کا مطالبہ ان مظاہرین کے جانے سے کیا جا رہا ہے جی بہت شکریہ سید زبیر آشد ہمارے ساتھ موجود تھے آئی سی سی بی ایس جامعہ کراچی کے ملازمین اس وقت سراپا احتجاز ہیں عدالت کا نظام ہی مسائل کو حل کر سکتا ہے صوبے کے وسائل سب سے پہلے سندھ کو ملنے چاہیے امیر جماعت اسلامی حافظ نمو رحمان بولے نچلی سطح تک اختیارات نہیں پہنچائے جا رہے کہ الیکٹرک میں وائٹ کالر کریمینل بیٹھے ہیں ان پر کوئی ہارڈ ڈالنے کو تایا نہیں کراچی کے عوام بنادی سہولیہ سے محرام نہیں کیا جا سکتا لوگوں کے ساتھ اسی زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی مزید انہوں نے کیا کہا آئی آپ کو سنواتی ہیں عدل اور انصاف کا نظام ہی پاکستان کو فلاہ دے سکتا ہے اور محبتوں کو پروان چڑھا سکتا ہے اور پاکستان کو جوڑ سکتا ہے کہ یہاں ایک مافیا ہے کے الیکٹرک اور وہ مسلسل اس شہر کے لوگوں کا جو ہے وہ خون پسینے کی کمائی کو نچوڑنے کا کام کر رہا ہے وائٹ کالر کریمینلز وہ بیٹھے ہوئے ہیں کے الیکٹرک میں اور وہ کریمینل جو ہے وہ پاوری منتقل نہیں کر رہے اور اس کے نتیجے میں پورا شہر وہ پریشان ہے سیونٹی ون پرسنٹ کرپشن ایک ایک ٹھیکے میں ہو رہی ہے ریٹ سندھ میں اکتر پرسنٹ ہے اور ظاہر ہے کہ سندھ حکومت اس کی براہ راہ ذمہ دار ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروجیکٹس ہیں بڑے بڑے وہ پروجیکٹ بیس عرب کا ہوتا ہے اور جا کر وہ سو عرب سے اوپر چلا جاتا ہے سو عرب کا پروجیکٹ ہوتا ہے تین سو چار سو عرب پر چلا جاتا ہے ریڈ لائن ٹین سو ٹوئنٹی پرسنٹ کام بھی اس پر نہیں ہوا آپ تک اور جو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں وہ سب کے سامنے ہیں تو اس لیے شہر کراچی کے لوگوں کو سہولت دی جائے اس کرپشن کے راج کو ختم ہونا چاہیے اب کچھ بات کریں گے شہر قائد کے موسم کی شہر قائد کا فضائی میار خراب دنیا کے الودہ ترین شہروں میں کراچی صبح صویرے پانچوے نمبر پر آگیا مہرے محلیات یاسر اسین کا کہنا ہے کہ سردیوں کے موسم میں ہواوں کی سم تبدیل ہو جاتی ہے سمندری ہوایں بند ہونے سے شہر کا فضائی میار خراب ہو جاتا ہے اس حوالے سے مزید افصالہ جانیں گے اپنے نمائندہ آئمہ خان سے بلکل دیکھیں ان دنوں شہر قائد کا فضائی میار جو ہے وہ خاصا خراب ہے آج سبح صویرے بھی جو ہے وہ دنیا کے الودہ ترین شہروں میں کراچی جو ہے وہ پانچوے نمبر پر آگیا تھا ٹاپ ٹین ممالک میں جو ہے وہ کراچی ان دنوں جو ہے وہ سرے فہرز بھی رہ رہا ہے جبکہ ساتھی ساتھ جو ہے وہ کبھی پانچوے نمبر پر موجود ہوتا ہے تو کبھی جو ہے وہ دوسرے یا تیسرے نمبر پر بھی جو ہے وہ ائر کالیٹی کے حوالے سے کراچی جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ماہر محولیات یاسر حسین صاحب موجود ہیں سر ہمیں بتائے گا کیا وجوہات ہیں کہ شہر کا فضائی میار جو ہے وہ اتنا خراب ہو چکا ہے اور شہری جو ہے وہ کیا احتیاطی تدبیر اس حوالے سے اختیار کریں پہلے تو یہ کہ یہ سیزنل ہے یعنی سردیوں میں جو ہے وہ ہماری جو مونسون کی ہوائیں ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں ابھی جو اکتوبر کا موسم ہے اس میں تھوڑی سی گرمی بھی بڑھ جاتی ہے جیسے کہ پچھلے دنوں رہی ہے تو یہ ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ جو ہوا زیادہ خراب ہوتی ہے وہ سردیوں میں ہوتی ہے کیونکہ سمندر ہی ہوا رک جاتی ہے تو مین ریزن تو یہ ہے کہ اب جتنی آلودگی شہر میں گاڑیوں سے نکل رہی ہے اور سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ گاڑیوں سے نکلتی ہے فضائی آلودگی تو وہ اس کو وہ شہر کے اندر ہی ٹرپ رہتی ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ جو ہماری ہوا ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں جیسے مچلیاں پانی میں رہتی ہیں ہم اس گندی ہوا میں ٹرپ ہوئے ہیں عجیزہ یہ بھی بتائے گا شہری جو ہے وہ کیا احتیاطی تدبیر اختیار کرے کیونکہ فضائی میار بہت خراب ہے ٹوپ ٹین کنٹریز میں جو ہے وہ کراچی کبھی دوسرے تیسے نمبر پر دکھائی دے رہا ہے تو ہمیں یہ بتائے گا کہ شہریوں کو کیا احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے کیا چیز جو ہے وہ شہری کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کا کام سڑکتا رہتا ہے یا آپ کو آؤڈور کا کام ہے تو آپ کو ماسک ضرور پہننا چاہیے سپیشلی ان لوگوں کو جن لوگ کے الرجی یا اسما یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان کو تو خود محسوس ہونے لگتا ہے چکے آنے لگتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ وہ تو سب سے پہلے یہ کہ ماسک لگائیں لیکن ہر شخص کو لگانا چاہیے کیونکہ اس کے اندر جو دیگر گیسز ہیں پی ایم ٹو پورٹ فائف پارٹیکلز کے علاوہ بھی وہ ہیلس پرابلم سیویر ان سے ہوتی ہیں اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک ڈیتھ ریٹ ہے تو یہ کہ آپ کی لائف کم بھی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بلکل جیسے کہ آپ نے سنا ماہر ماہولیات یاسر حسین صاحب موجود تھے ان کا یہ بتانا ہے کہ شہر کی فضاء ہوا کا رخ تبدیل ہونے کے باعث خاصی خراب ہے جبکہ ساٹھ فیصد اس میں ہماری انسانی عمل دخل ہے جو کہ گاڑیوں کا دعاں ہے فیکٹریوں سے نکلنے والا دعاں ہے تاہم ان دنوں سمندری ہوایں موتن ہیں ہواوں کا رخ شمال مشرق ہے جس کے باعث شہر کی فضاء آلودہ ہے ساتھی ساتھ ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ شہری جو ہیں وہ ماسک استعمال لازمی طور پر کریں جبکہ ساتھی ساتھ جو ہے وہ احتیاطی تدابی بھی لازمی طور پر اپنا ہے جی شہر قائد کا مطلع عبر علود مختلف علاقوں میں سبح صویرے بندہ باندی سے دن کا آغاز ہوا اور انگی ٹاؤن سائٹ لیاری اور اطراف میں بندہ باندی ڈیفنس کلیفٹن بورٹ پیسن اور اطراف میں وقفے وقفے سے بندہ باندی جاری ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس کھنٹوں میں موسم گرم اور خوشک رہے گا جہاں محکمہ موسمیات کا اس پر کہنا ہے کہ آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران موسم گرم اور خوشک رہے گا بندہ باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائند نمان گول ہمارے ساتھ موجود ہے نمان بتائے گا اس وقت شہری قائد میں کن کی نلاقوں میں بادش ہو رہی ہے طور پر محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آج کراچی کا جو موسم ہے وہ گرم اور خوشک رہے گا درچہ حرارت جو ہے وہ 36 سے 38 دگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آج صبح صویرے سے ہی ہم نے دیکھا کہ مختلف علاقوں میں ہلکی بندہ باندی ہم نے دیکھی کہ کراچی کی مختلف علاقے جن میں سائٹ ایریا بورٹ بیسن کلفٹن تین تلوار دو تلوار کورنگی شاہ فصل کولونی اس کے علاوہ لیاری اور انگی ٹاؤن و دیگر علاقوں میں ہلکی بارش جو ہے وہ آج صبح ہوئی اور جس کے بعد دن کا جو آغاز ہے وہ اچھا ہو گیا موسم جو ہے وہ سوہانہ ہو گیا اس وقت جو برسات ہے اس کا سلسلہ تھم چکا ہے لیکن جو کراچی کا جو مطلع ہے وہ عبر آلود ہے اور اس وقت جو ہے وہ گرمی کی شدت بھی تھوڑی کم ہے لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آج کا جو موسم ہے وہ اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ چھتیس سے اٹیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا سکتا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی جو اس کے ساتھ ہی جو موسم ہے وہ گرم اور خوشک رہے گا جی کاروباری دنیا کا رکھ کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹوارک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز تیزی کارو جھا سرمایہ کارو کی ریفائنڈری سیکٹر میں شیئرز کی خریداری میں دلچسپی دیکھنے میں آئی ہنڈر اینڈیکس چھاسی ہزار پوائنٹس کی سطح تک جا پہنچا مزید تفصیلہ جانے گیا یاز رانس سے بتائیے گا جی بلکل کاروباری ہفتے کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ آج مارکٹ میں صبح کا آغاز جو ہے بہت زبردست تھا مارکٹ میں پانسو سے زائد پوائنٹس ہم نے دیکھے مارکٹ نے چھاسی ہزار کی سطح بھی بہال ہوئی کیا وجوہات ہیں جاننے کے لئے ہم اچھا دروف موجود ہیں روو بھائی سے جان لیتے ہیں روو بھائی بڑی اچھی آج سیمٹیمنٹس لگ رہے ہیں مارکٹ کے کیا دیکھ رہے ہیں مارکٹ نے آج کیسا پرفارم کیا اب تک صبح جو آپ دیکھا مارکٹ میں فرش دیتا ورکنگ دی کی حساب سے ریفائنڈری نے بہت اچھی پرفارمنس کی ریفائنڈری کی ویعی سے انڈیکس میں آپ نے دیکھا پانچ چھ سو پلس ہو گئی اور تک میں ایٹی سکس آز انڈیکس کروز کر گئی مگر اوائل انڈ گیز کی ویعی سے ہپاو وغیرہ کا جو پینک آ رہا ہے جن کے ایسیو چلے ہیں جس کے ویعی سے اس نے انڈرڈ بریک بھی کر دیا تو وہاں پہ لوگوں میں اچھے خاصی گھب رہ آٹے ہیں اور لوگ اس میں چاہ رہے پتہ نہیں کیا ہوگا ایپی وغیرہ کا جو مسئلے ہو رہے حالانکہ مارکٹ میں انشاءاللہ چانسز آتے ہیں کیونکہ ان کی کونفرنس وغیرہ بھی ہو رہی ہے دو دن بعد تو جس کے ویعی سے اور وغیرہ انڈویسٹر وغیرہ بے گئے ساری دنیا کی نظر ہے پاکستان کے اوپرے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ مارکٹ انشاءاللہ نیا ہے بریک کرے گی اور جو انڈیکس ہے ایٹی نائن تھاؤزن بھی انشاءاللہ بریک کر دے گی مارکٹ انشاءاللہ بہتر ہی نظر آ رہے ہیں مارکٹ جو ہے اوورال اگر بات کریں تو اس وقت رفائنڈی سیکٹر جو ہے وہ سپورٹ کیا ہوا تھا اس کے بعد دیکھا ہم نے پاور جنریشن کے اوپر تھوڑا سی سیننگ نظر آئی اوورال سٹیل سیکٹر میں پرائز بڑھے ہیں جس کی وجہ سے بھی مارکٹ میں اچھے نظر آ رہے ہیں اوورال کل کی ہونے والی جو کانفرنس کا نکاد ہونے جا رہا ہے کل سے اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ مہا سے اگر اچھی خبر آئیں گے تو مارکٹ کے ایک اچھا سہارہ دیں گی جو اچھی خبر آتی جائیں گے ویسے ویسے مارکٹ میں نئے نئے ریکارڈ بننے کی بھی پیشنگوئی کی گئی ہے مالی سال دوہزار چوبیس کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آخری دن ٹیکس پہندگان جرمانت سے بچنے کے لیے ٹیکس گوشوارے فوری جمع کرائیں جہاں مالی سال دوہزار چوبیس کے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا آخری دن اسی پر تفسیرات جان لیں گے عشب خان سے بتائیے گا عشب جی دیکھتا ہے ایف بی آن نے لاس ٹائم بھی کہا تھا جو پچھلی دفعہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ آخری تاریخ پندر روز کی توسی کی تھی اس کے بعد آج جو ہے چودہ اکٹوبر آخری تاریخ ہے جس کے بعد ایف بی آن نے صاف کا ہے جو انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرائے گا ان کے خلاف جو ہے کانوں کے ساتھ کاروائی ہوگی نون فائلر کی جو ہے نون کمپلائن کر دیا گیا ہے جنہوں نے انکم ٹیکس فائل نہیں کریں گے تو ان کے بہت ساری سخت کاروائی کی جائے گی سخت جرمانی بھی کیے جائیں گے اور ایف بی آن نے ایک بار پھر اندیت دیا ہے کہ آج جو ہے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری دینے اور آج آخری موقع ہے اپنے انکم ٹیکس گوشوارے جو ہے آج 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 بارہ وحی تک جمع کر آ دیں جی بہت شکریہ آپ کا عشق خان